اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وحلی بیتہی اجماعین بڑے دکھ اور پریشانی کی بات ہے جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں کل عمران خان صاحب کے اوپر قتلانہ حملہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ تمام طرف سے سامنے آ رہا ہے جو سپیچز ہوئیں پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودری صاحب نے جو باتیں کی عمران خان صاحب نے آج خود جو پریس کانفرنس کی ہے شکت خانم سے اس کے اندر غیر ذمہ دارانہ چیزیں نظر آئیں اور اسی طرح حکومتی سائٹ سے بھی جو چیزیں آئیں وہ بھی کوئی دانشمندانہ نہیں تھی بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتکو بھی ہوئی اور جس طرح سینیریو کو ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا عجید ہے اصل میں اس سارے کھیل میں جو وہ جیسے فٹبال میں ہوتا ہے نا کہ گیارہ گیارہ بندوں کی جو ٹیم ہوتی ہے دونوں طرف سے کھیل رہی ہوتی ہے لیکن ککیں ساری جو ہیں نا وہ لاتیں ساری فٹبال کو پاڑی ہوتی ہیں اس سارے سینیریو میں اگر کوئی فٹبال بنا ہوا ہے نا تو وہ پاکستان ہے وہ ہمارا اجتماعی مفاد ہے وہ ہماری ہم سب کی اجتماعی جو سالمیت ہے نا وہ اس وقت فٹبال بنی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے خوب لاتیں ماری جا رہی ہیں اور دونوں طرف سے گول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طرح سے جو ہے نا یہ اس طرح سے ہم اس فٹبال کے ساتھ کھیلیں کہ یہ ہمارے فیور میں آ جائے لیکن انفورچنیٹلی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب بعد گالم گلوش تک پہنچ جائے جب حکومت عوام اور اپوزیشن کو دشمن سمجھنے لگے اور جب عوام اور اپوزیشن حکومت کو دشمن سمجھنے لگے جلات سمجھنے لگے چور سمجھنے لگے تو درمیان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی اس میں صرف اور صرف شر اور اس میں صرف اور صرف فتنہ ہوتا ہے اور انتہائی پریشان کن بات ہے کہ دونوں طرف کے ذمہ داران کی طرف سے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ بقاعدہ فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہوا فوج کے خلاف چلے اور فوج کے خلاف ایک بغاوت کا سینیریو کریئٹ ہو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے وقوفی میں یہ معاملہ کیا جا رہا ہے یا جان بوجھ کے فتنہ پھلایا جا رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارا کوئی لیڈر تیب اردوان برنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح فوج کے ٹینک کو لٹ کے جو ایک سیاسی لیڈر کو انہوں نے فرنٹ پہ لے آئے تھے یا پھر ہمارا لیڈر بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہمیں لیبیا اور عراق بنانے جا رہا ہے لیکن ایڈر وے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح فنگرز پوائنٹ ہونے لگ جاتی ہیں تو تو تک بات پہن جاتی ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اس لیے میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈرز یہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا فوٹبال انہوں نے بنایا ہے درمیان میں پاکستان کو اور پاکستان کے مفادات کو اور پاکستان کے عوام کے جذبات کو ان کو تو میں کیا کہا سکتا ہوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے لیکن پاکستان کے عوام سے میری بہت بہت ضروری اپیل ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے بچوں اور میری ماں میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں نہ ہی مجھے کوئی ایسا کوئی کانٹیکسٹ ہے میرا نہ ہی میں کوئی سکولر ہوں کہ میں سمجھوں کہ مجھے بہت پتہ ہے مجھے میرا بہت علم ہے تو میں اپنا علم جھاڑوں لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے میں آپ سب کا اپنا بھائی باپ بیٹا جو آپ سمجھے ہوئی مجھے آپ سب سے اپنے بچوں کی طرح ہمدردی ہے اپنی فیملی کی طرح ہمدردی ہے میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا میں آپ سے ہمدردی میں یہ ضرور کیا سکتا ہوں کہ جب بھی فتنے کا معاملہ ہو تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں جب بھی کوئی سیناریو ہو تو دیکھیں کہ اللہ نک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ کیا تھا اس وقت معاملہ ایسا ہے کہ ادارے عوام کے ساتھ عوام عداروں کے ساتھ حکومت عوام کے ساتھ اور عوام حکومت کے ساتھ لڑ بھیڑ چکے ہیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں سویا ہوا شخص جاگے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا جاگا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے کھڑا ہوا چلنے والے سے چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یعنی جو جتنا پیچھے رہے گا اس فتنے کے معاملے میں وہ اتنا بچا رہے گا نہ صرف دنیا کے حوالے سے بچا رہے گا آخرت کے حوالے سے بھی بچا رہے گا پھر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے اس فتنے کے معاملے میں ہاں سب کو یہ ضرور سمجھائیں کہ فتنے سے دور رہیں فتنے میں نہ پڑھیں سائیڈز نہ پک کریں چوز کریں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں میں پی ایم ایل این کا ہوں میں آرمی کی سائیڈ پہ ہوں کوئی سائیڈز پک نہ کریں پلکل ایزی رہیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں اور یہ ضرور لوگوں کو کہیں کہ فتنے سے بچیں سائیڈز پک کرنے سے بچیں لیکن فتنے کے معاملے میں زبان مت چلائیں یہ نہ کہیں کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا تو پی ایم ایل این نے کیا یا پی ایم ایل این والے کہیں کہ نہیں عمران خان نے خود کچھ کیا یا آرمی والے کہیں سارے لوگ کہنے لگ جئے ہیں کہ اللہ نہ کرے آرمی نے کچھ کیا یہ جو سینیریو چال رہتی تینوں طرف کا کہ کوئی آرمی پہ الزام لگا رہے ہیں آرمی والے تو خیر ان کا کوئی بیان نہیں آیا لیکن بہرحال جو آرمی کے فیور میں لوگ ہیں وہ نون کو کبھی کہہ رہے ہیں کبھی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں اس معاملے میں کوئی زبان نہ چلا ہے بلکل خاموش رہے اصل معاملات اللہ تعالی جانتا ہے آپ کا صرف ان کو بیک کرنے سے ان کو سپورٹ کرنے سے پیچھے ہو جانا یہی فتنے کو بٹھا دے گا یہی اسی کو ڈیفیوز کر دے گا یہ خود آپس میں معاملات تعالی کرنے تو فتنے کے وقت میں زبان چلانا جو ہے نا وہ تلوار چلانے سے زیادہ سکتا ہے پھر ایک اور حدیث حریف میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی جو چٹائی ہے وہ بن جائے یعنی گھر میں رہے فتنے اور اس کے معاملات میں نہ پڑے تو حدیث میں ہمیں یہ چیزیں بلکل واضح ہیں اور ویسے بھی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا چکا ہوں کہ یہ جو پولٹیکس ہے جمہوریت ہے یہ بلکل اسلام سے متصادم ہے یہ شریعت کے برخلاف ہے یہ کوئی بھی سائیڈ ہو کوئی بھی سائیڈ ہو کوئی بھی سائیڈ صحیح نہیں ہے یہ پولٹیکل سسٹم ہی صحیح نہیں ہے تو سائیڈز کیسے صحیح ہو سکتی ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کو میں بڑا جن کو بڑی عزت میں ان کی کرتا ہوں ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے وہ بھی اب اس روح میں بیہ کے کبھی زیادہ تر لوگ آپ کو پتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے مطلب رسپیکٹیبل سکولر تجزیہ نگار وہ بھی بس یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چینج لے آئے گا کر لے گا آپ اس وقت میں ان سمیت سب سے میں کہتا ہوں اللہ کرے لے آئے میں کہتا ہوں اللہ کرے کسی سے اللہ تعالی کام لے لے لیکن اس وقت میں خاموشی اختیار کریں ہمیں نہیں پتا کس کی کیا نیتیں ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپورٹ کر دیں اور ہر بندے کا کام بنتا ہے ہر پاکستانی کا کام بنتا ہے بچے بوڑے جوان ہر ایک کا کام بنتا ہے کہ یا اللہ ہم خود کو تیرے حوالے کرتے ہیں جو ہمارے حق میں صحیح ہے وہ ہمارے حق میں لکھ دیں ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں بتا دیں اگر ہمیں ہیں اور آپ ہم سب یہ مانگنے لگ جائیں اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیں کیسے فتنہ ڈیفیوز ہوتا ہے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی اپنی طرف سے ایسے لوگ آپ کو اطاع فرما دے گا کہ جو آپ کے حق میں میرے حق میں ہمارے سب کے بچوں کے اور فیوچر کے حق میں بہتر ہوں گے ہم سب خود کو اللہ کے حوالے کر دیں یا اللہ ہم سب ابھی عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے خود کو تیرے حوالے کیا تو جانتا ہے ہمارے حق میں کون بہتر ہے تو جانتا ہے کہ تیرے سے مخلص کون لوگ ہیں تو جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تجھے پسند ہیں تو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں یا اللہ ہم خود کو تیرے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طرف سے وہ لیڈر اور وہ وہ لوگ اطاع فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ اور پھر اللہ کے حوالے کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنِيَا تَوَكَّلَا لَلَّهِ فَا هُوَا حَسْبُ جس نے میرے حوالے کر دی اپنے معاملات میں ضرور بزرور بزرور اس کے جو امید ہے اس پر پورا اتروں گا میں کبھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گا میں ضرور اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا میں ضرور اس کی امیدوں پر پورا اتروں گا تو یا اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں خود کو اپنے معاملات کو تو ہمیں ہماری پوری قوم کو ان فتنوں سے بچا لے اور جو مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں یا آئندہ مشکل حالات آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو تو ان سے بچا لے بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ